میاں کی عدف کیا ڈیبیو کی ہے اس کے بعد تین سال کے بعد ورون چکروتی کا جو کمبیک ہوئے اس کے بعد نحید ریڈی کا جو ڈیبیو تھا مطلب یار آؤٹسیننگ ان کا ہر بیٹسمن بولر ہے ان کا ہر بولر بیٹسمن ہے انڈیا بتائے گی کہ پاکستان کی سوائل پہ آ کے کھیلنا کیسے ہوتا ہے آپ کو ٹیم انڈیا بتائے گی کہ ادھر آ کے کھیلنا اور اپنے دشمن ملک میں ٹرافی اٹھا کے جانا کیا ہوتا ہے وہ بڑی پیاری بات کی تھی وہ جائشان ہے اس نے کہا کہ پاکستان میں جا کے ہم اپنا جھنڈا گاڑیں گے پہلے کہا تھا یو ایس اے میں جھنڈا گاڑیں گے جھنڈا گاڑ گیا دوسرا اس کا ٹارگیٹ ہے آوال میں جھنڈا گاڑنے کا چیمپیہ وہ ڈیو ٹی سی کے ورلڈ کپ کا فائنل میں پہنچ گئے ہیں جھنڈا گاڑنے کا پورا اراد ہے اور تیسرا ان کا ٹارگیٹ ہے پاکستان میں جھنڈا گاڑنا کہ بغاوت کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اور بات رہی انڈیا ٹیم کی بنگلہ دیش میں اتنی طاقت نہیں ہے بھائی یہ جو اہنا شکار کرنے نگل گیا ہے بنگلہ دیش کو اس نے کر لیا شکار انگلنڈ کا ہونا شکار پھر اسٹیلیا کا اسٹیلیا کے بعد اس شکار جو ہونا ہے وہ بہت بڑا دھماکہ ہونا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا ہونا تو انڈیا چیمپین ٹروفیل لے جائے گا آپ کو کہیں لگتا ہے کہ سینہ کنٹریز کا مقابلہ پاکستان کر سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش کر سکتا ہے سرلنکا ویسٹرن ڈیز کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ٹیم انڈیا کر سکتا ہے کرے گا کرے گا آپ دیکھو سب کے دل سے میں کہا تو جتنی بھی رنڈا موام ہے اس سے پتہ کر لے اٹھا کے جو یار کون مقابلہ کرے گا اس کے موہ پر صرف ایک زبان ہے گا ٹیم انڈیا کرے گی اور روح شرما کرے گا اسلام علیکم علیکم اسلام سر ٹیم انڈیا نے تو کرکٹ کھلنے کا نظریہ ہے پہلے ٹیسٹ مائچ دیکھیں ڈیرے دن کے تیسٹ مائچ ختم کر دیا بنگلہ دیش کو ہرا دیا ایک سو ستائیس کا ٹارگٹ ہے صرف بارہ آور میں چیز کر کے بنگلہ دیش کے موہ پر مارا ہے یہ انڈیا کے ساری ٹیموں کو بگاڑتا چاہ رہی ہے اتنے بڑے ٹارگٹ چھوٹے دنوں میں چیز کری جا رہے ہیں ghotam گمبیر کے ٹیم انڈیا بن چکے تھا سبح کو ممنز نے ویسٹ پاکستان کو ہرایا رات کو انڈیا کے منز نے ایسٹ پاکستان کو ہرا دیا پاکستان آج دو دفعہ ہارہا ہے ٹیم میں ghotam گمبیر کے ٹیم انڈیا بن چکے تھا ایک بھوکا شعر بن چکے تھا گھوتم گمبیر کوئی سیریز سیریز جانے نہیں دیتا اپنے ہاتھوں سے وہ کہتا ہے جو ایمنٹ آ رہا ہے وہ بے گنٹ کی طرف پتہ نہیں کیا لگا دیتیم وہ اس کو کھنچتا ہے اپنی طرف جو ٹرافی ہو چاہے وہ سیریز ہو چاہے وہ کپ ہو یا کوئی جس ٹیم ٹیم انڈیا نے پرویش کر لیا نا ان کا زبان میں کہتے ہیں اندر آ گئی تو وہ ٹیم انڈیا نہیں چھوڑتی کسی بھی سوریت آگئی یار وہ گھوتم گھمپیر نہیں بناتا کیونکہ میدان میں جو ٹھہرہ ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا لیڈر ان کا سوریہ کمار تھا اس وقت اور جب اس نے خود ذمہ داری لی تو اس نے آخری اور میں بھی چار رنز بنائے اور سب سے زیادہ ہمیں جو جوش تھا میان کی یادف کا اور کیا ڈیبیو کی ہے اس کے بعد تین سال کے بعد ورون چکروتی کا جو کم بیک ہوئے اس کے بعد نہید ریڈی کا جو کم بیک وہ ڈیبیو تھا مطلب یہ ہر آؤٹسیننگ ان کا ہر بیٹسمن بالر ہے ان کا ہر بالر بیٹسمن ہے ٹیم انڈیا کا آپ دیکھیں نا آپ سے سنجو سیمسن ابھی شیخ شرما کو نکال لے نا وکٹ کی بین سے تو ابھی شیخ شرما بھی میں بات کر رہا ہوں دوسرے کا دو سو اٹھائیس مطلب لائک یار بار اوور میں سکور بورٹ چیز مطلب بارہ کی ایوریس پار اوور بارہ کی ایوریس مطلب وکٹیں بھی گرتے لئے لیکن ان کا جو پریشر تھا جو سکورنگ سکور کا طوفان تھا چھکے چوکوں کی بارشی وہ کم نہیں ہوئی انڈیا کو اگر بیس آور ملتے ہیں انڈیا سکور بھی مار سکتا تھا اگر پہلے بیٹنگ کر لے تھا ان کیس اگر انڈی کی پہلے بیٹنگ آجی دی تو بنگا دیس کی کیا حال ہونا تھا یار ان کیس آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں بارہ کی ایوریس سے دو سو چالیس سکور بورٹ پہ لگ جانا تھا اور جس طرح سے ان کی بالنگ تھی یہ کہاں گئی شاکی بول حسن کہاں گئی تکسیر تسکین احمد کہاں گئی یہ صرف پاکستان لوگوں کا اگریشن دکھا سکتا ہے جب ان کے بچے سامنے آئے میں تو کہتا ہوں جو رانجی ٹرافی کے پلیئر ہیں وہ کھلا ہو ان کے ساتھ جو ابھی آ رہے اوبر کے آگے یہ تو چلو ٹھیک ہے انٹرنیشنل جرسی پینلی یہ رانجی ٹرافی کے لڑکی بھی اگر کھیلے نہ ان کے ساتھ یہ نہیں یہ تو ورون چکروتی لوگ اور جو میانگ یادہ فہیں یہ تو ان کے لیے بلائیں ہیں ایک سو سنتالیس ایک سو اٹھالیس وہ بھی لائن کے ساتھ پھینک رہا تھا ہمارا تو ایک سو اٹھالیس کا فائدہ نہیں ہوتا یہاں ہاری سروف کا کوئی فائدہ نہیں ایک سو سنتالیس کی وہاں لائن پہ بال ہو رہی تھی ورون چکروتی نے چار اوبروں میں چودہ سکور تین ویکٹیں مطلب ان کے اب ایسا ہوتا کہ ہمیں اپنے پلیئرز کی فگر زیاد ہوتے جو یار اس نے ایسا کام کیا لیکن ہمیں انڈینز پلیئرز کا فگر یاد ہے کہ یار انڈینز آج ایسا کی ہے اتنی بلوں پہ ایسا چیز کی ہے یہ سٹرائک ریٹ تھا مطلب یہ چیزیں ہمیں زبانی یاد ہو گئی یار ان کی پرفارمس کی بیس پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ چیز یاد ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا پراؤڈ ہے میں آپ کو یہ بڑی بات کرنا ہوں انڈیا کر کے اس وقت ہمارا ایشیا کا پراؤڈ ہے کیونکہ سینہ کنٹریز کے ساتھ جب ہمارا ایشیا کا مقابل ہوتے تو صرف ایک ہی مبھر کے نکلتی ہے وہ ٹیم انڈیا وہی سینہ تا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ہرا کے دکھاؤ اور یقین مانے باقی ساری ایشیا کی ٹیم ہار جائے گی لیکن ٹیم انڈیا کسی سے نہیں ہارے گی کیونکہ جس طرح کا اس کا کپتان ہے چاہے جس فارمنٹ بھی بھی ہو سوریا کمار ہو یا چاہے روڈ شرما ہو چاہے ہردک پانڈیا ہو اور سپیشلی جو ان کا کوچ گوتم گمبیر ہو میں کہتا ہوں کوچ ہو تو گمبیر جیسا ہو آپ سمجھ ایک اپنی ٹیم کو سمجھا سکے یار آپ انگریز سارے کوچ پاکستان لا کے سمجھ کھڑا دیتے ہیں ہمیں تو کچھ بولنے کہ وہ بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہمیں لگتے گالیاں دے رہے ہیں ہمیں اینڈیا جو ہے نا شکار کرنے نگل گیا ہے پنگلہ دیش کو اس نے کر لیا شکار اس کے بعد انگلنڈ کا ہونا شکار پھر اسٹیلیا کا اسٹیلیا کے بعد اس شکار جو نا وہ بہت بڑا دھماکہ ہونا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا ہونا تو انڈیا چیمپئن ٹروفی لے جائے گا مطلب کہ انڈیا نے اڑا کے رکھ جائے ساری ٹیم کو اڑا کے جا فائنل جو نا نا وہ پاکستان انڈیا کا ہونا ہے اور انڈیا پھر انڈیا پاکستان آگے پاکستان کا شکار کر لے گا زیر اسی بات ہوتنے بھائی بڑی بڑی ٹیموں کا شکار کیا تو پاکستان کیا چیز ہے پاکستان ہم نے بس کھیلنا ہے پیسے لینا ہے انجوائے کرنے مزے گاڑی میں گھومنا ہے ہم نے ان کو یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں آگا ہماری بیسٹ کر کے جا رہے ہیں وہ انہوں نے شکار کر کے جانا ہے اور میں تجھے بتا رہا ہوں شکار کر کے جائیں گے بنگلہ دیش تو ان کے لیے بچے ہے کوئی تکڑی ٹیم لے کیا ہوتا بھی لیول کا تو بنگلہ دیش بلکل جیسے بچے بچے بیچے ہیں انہیں نے تو کیل کرنا آتا ہی نہیں ہے انڈیا کے بچوں کے ٹیم تھی انڈیا کے سارے جنگسٹرز تھے انڈیا کی ینگ گنز نے تو بنگلہ دیش کو ہلنے بھی نہیں دیا ہے بلکل بنگلہ دیش کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی تکڑا ٹیم ہو کوئی میں مان لیتا ہوں انگلینڈ ہو آسٹریلی ہو پھر بھی مقابلک ہے بنگلہ دیش تو ابھی بچہ ہے یار اس کو گھر میں رہا ہو کوئی سکوٹلینڈ وغیرہ سا کہہ لو ٹھیک ہے انڈیا کے مقابلے میں تو نہیں ہو کہ بغاوت کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اور بات رہی انڈیا ٹیم کی بنگلہ دیش میں اتنی طاقت نہیں ہے بھائی ٹیم انڈیا کو وہ یار اپنی زبان ان کو اپنا پلیئر ان کو پتہ ہے کہ یار گوتم گمبیری ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ رہا ہے انہوں نے راہول ڈریونڈ مطلب کتنا ایکسپیرنس پلیئر تھا اس کو ہٹایا گوتم گمبیر گولا ہے اور گوتم گمبیر کے آتے ہی آپ کو ریزلٹ سامنے مل گئے کہ یار ٹیم انڈیا نے گوتم گمبیر کے ٹینیور میں ایک میچ نہیں ہارا تو چیمپین ٹروفی کے اندر کیا آپ کو صرف ٹیم انڈیا ہی نظر آ رہی جو کہ سینہ گنڈریز کو ٹکر دے گی یا پاکستان بھی کہیں نظر آ رہے ہمیں اپنی ہوم گراؤن کا کتنا ایڈوانٹیج ہوتا نہیں ہمیں ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج کی بات چھوڑ دیں ہم نے بنگلہ دیش کی خلاف اپنا ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج بڑا اچھا طریقے سے لیے ہم کلین سویپ ہوئے تو ہمیں ایڈوانٹیج لینا نہیں اب انڈیا بتائے گی کہ پاکستان کی سوائل پہ آ کے کھیلنا کیسے ہوتا ہے آپ کو ٹیم انڈیا بتائے گی کہ ادھر آ کے کھیلنا اور اپنے دشمن ملک میں ٹرافی اٹھا کے جانا کیا ہوتا ہے وہ بڑی پیاری بات کی تھی وہ جہ شاہ نے اس نے کہا کہ پاکستان میں جا کے ہم اپنا جھنڈا گھاڑیں گے پہلے کہا تھا یو ایس اے میں جھنڈا گھاڑیں گے جھنڈا گھاڑ کیا دوسرا اس کا ٹارگیٹ ہے اوال میں جھنڈا گھاڑنے کا چیمپین وو ٹی سی کے ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گئے ہیں جھنڈا گھاڑنے کا پورا ارادہ ہے اور تیسرا ان کا ٹارگیٹ ہے پاکستان میں جھنڈا گھاڑنا جائیں گے گھاڑ کے جائیں گے میں کہتا ہوں سر آپ کی ایشیا سینا کنٹریز کا مقابلہ کر سکیں اوہ بھائی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں کہ یار کوئی ایشیا کنٹری سینا کنٹری کو آنکھیں دکھا سکتے کہ سوائے ٹیم انڈیا کے سوائے رویت شرما کے سوائے بھومرا کے سوائے ویرات کولی کے یار آپ کو کہیں لگتا ہے کہ سینا کنٹریز کا مقابلہ پاکستان کر سکتا ہے نا کیا آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش کر سکتا ہے نہیں تو سر لنکا نا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ٹیم انڈیا کر سکتا ہے کرے گا کرے گا آپ دیکھو سب کے دل سے میں کہتا ہوں جتنی بھی رنڈا موام ہے اس سے پتہ کر لے اٹھا کے جو یار کون مقابلہ کرے گا ان کے موہ پہ صرف ایک زبان ہے گا ٹیم انڈیا کرے گی اور روحش شرما کرے گا کیونکہ کپتان ان کا وہ ہی ہے لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ جس طرح اس نے ورلڈ کپ میں مارا ہے وہ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ روحش شرما کی کپتانی ہم ٹی وی پر تو بڑی بار دیکھا ہے ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے گیرون میں ٹھہر گئے مطلب تیس بال پہ جب تیس رنز رہ گیا ہو ٹیم انڈیا وہاں سے فائنل جی جائے اور ہم یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ روحش شرما کی کپتانی میں ایسا ہے کیا ہم اپنے آئی ویٹنس کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا آئے ہم اسے دل سے خوش آم دیں اس کو حراب آئے انڈیا کو حراب نہیں ہراسکتا ہاں اگر مقابلہ کر سکتے تو مان لیتے ہیں آسٹریلیا توڑا توڑا بہت مقابلہ مطلب کہ مجودہ دور میں کوئی ٹیم انڈیا کو حراب آئی ایسا ہوئی ممکن ہی نہیں ہے بھائی کیسی بات گئر ہے ممکن ہی نہیں ہے کتاب میں لکھا ہی نہیں گیا کہ انڈیا ہارے گا بس یوں سمجھو اب اس کے بات انڈیا نے میج ہار نہیں ہے صحیح تاہی انڈیا سارے میج جیتے گا سارے میج جیتے گا سارے انشاءاللہ سارے میج جیتے گا